ذکر لیں اور قسمت آزمائیں ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا بہت کرم ہے ہر آدمی پوچھتے ہیں کہ آلہ ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ کرم نہیں تو اور کیوں دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ ہے کہ بڑا کرم کیوں غریب تھا کتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نہیں تو اور کیوں اور تیسے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ ہے کہ بڑی کرم کیوں اتنا بڑھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں نمبر بلکہ تم سے زیادہ ہیں جو کافر کو دیا وہ تم کو دیا تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سات دن میں اللہ نے شروع ہو گیا اس کا کرم ہو گیا فرس کرو نہیں تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بعد وجود تیرے اندر اللہ اللہ نہیں جمتا ہے تو تیرے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا پھر کار بنگلہ دیتا پھر کرم ہی کرم تھا پھر کرم دا اپنے آپ کو آسمانی کا راست میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور مجھ کے رب کتنا میربان ہے یہ یہ کسوٹی ہے گلہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان ہو جاؤں چاہتا بھی ہوں مجھے گرنٹی نہیں ملتی ہے کہنے لگا میں شرابے بھی چھوڑ دوں گا نمازے بھی روزے جیسے کھو گے میں سب کچھ کروں گا لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ ہم گرنٹی نہیں دیں گے پردن دوست کی اگر بیشتی کیسے مذہبہ تمہارا مذہبہ مزور ہے میک کمزور چیزی گرنٹی نہیں ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گرنٹی نہیں تیرے گرنٹی کیسے دیکھتی لیکن یقین کرو کہ مذہب اسلام گرنٹی گرنٹی ہے اگر اس رشتے پر چلے تو سال نہیں مہنے نہیں پانچ سات دن میں پتہ چل جاتا کہ تو کیا یہ جو تم کو طریقہ بتایا یہ زیادہ زیادہ سات دن میں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا عدت بارے اندر اللہ نے شروع ہو گئی اللہ کا حکم ہو گیا گرنٹی ہو گی اگر اللہ اللہ نہیں ہوتا پھر کوئی گرنٹی نہیں ہے تمہارے بھی یہ کسوٹی ہے بس اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں ان کو یہاں سے گزاریں